موسیقی میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں اور بلکہ یہ آپ لوگوں کی بڑی ایک پوزیٹیو ایفرٹ ہے کہ جب تک پبلک اویل میس کا جو ایک یا عوام کی اگاہی کا جو ایک محلہ ہوتا ہے وہ پریس کی موجودگی کے بغیر اور پریس کی انوالمنٹ کے بغیر نامنکن ہے یہ آپ لوگوں کی ایک پوزیٹیو ایفرٹ ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ ایک فنکشن اریج کیا اور اداہی کے ایک مہم چلائی جو آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں اویل میس کے لیے یا اداہی دینے کے لیے ہر سال 29 سپتمبر کو یہ ڈے سیلیبریٹ ہوتا ہے اور اس ڈے کے اندر خط فمد ایک تھیم ہوتا ہے کہ ایک چیز انہوں نے نوٹ کی اس طفح انٹرنیشنل ایجنسیز جو کہ بیماری کو منیٹر کرتی ہیں کیونکہ اکثر انسانوں کی جو ڈیتھ ہوتی ہے جو موت ہوتی ہے جو اس کا آخری جو ایک مرحلہ ہوتا ہے اس میں اس کا ہارڈ انوارگ ہو جاتا ہے جب تک آپ کے دل جال رہا ہے انسان زندہ رہتا ہے ایون کئی دفعہ انسان کا دماغ ہوتی ہے لیکن اگر آپ کے دل جال رہا ہے تو آپ کے جسم صحیح سلامت رہے گا تو اس لیے جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں انہوں نے اس دفعہ نوٹ کیا کہ یہ بیماری ترقی آختم ممالک میں کم ہو گئی ہے آج سے سو سال پہلے یورپ کے اندر بیماری بہت زیادہ تھی کہ وہاں میں نئی نئی فشالی آئی نیونگا کھانا بینا بڑھ گیا شگر زیادہ ہو گئی تو یہ بیماری بڑھ گئی وہاں پہ انہوں نے اپنے امام کو آگاہی دی اس بارے میں ان لوگوں نے اپنے کھانے سے شگر کو کم کیا کاربوائیڈریٹس کو پروڈینز کو بڑھایا ریگولر ایکسیسائل اور اپنے برکرز اور امام کے اوپر سٹریس کے لیول کو کام کیا تو وقت کے ساتھ ساتھ بہو بیماری کام ہو گئی اب وہ جو وہاں پہ جو ان کے امام کو اکثریت حصہ جو ہے وہ احتیاط کرتا ہے اس لئے ان کو ہی بیماری لیٹ ہوتی ہے لیکن ایک چیز جو نوٹ کی گئی ہے کہ تیسری دنیا میں یہ وہ ممالک جو ترقی بزیر کہلاتے ہیں اس میں ہی بیماری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے ممالک ہے ہیل کا بہت بڑا بجٹ اس بیماری پہ خرچ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ان کے عوام نکارہ ہو رہے ہیں ایک آدمی جو ایک دفعہ ہارٹ پیشنٹ بن جاتا ہے وہ سادی زندگی اسی بیماری کا شکاہ رہتا ہے تو اس دفعہ کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ یوز ہارٹ فار ایکشن یوز یور ہارٹ فار ایکشن ایکشن سے مرادی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عوام خود پارٹسپیٹ کریں اگاہی کے ساتھ اپنی جو لوکل ایجنسیز ہیں ان کو وہ مجبور کریں کہ وہ عوام کی صحیحت کے لیے ایسے صحیحت مندان اقدام اٹھائے جیسے پارس کی تعمیر لوگ ایکسرائز کا تائم دینا کھانے کی ایویلیبیلیٹی اور ایسی خراب ایویلیبل ہو جس کے کھانے سے بیماری کام ہو اسی طرح جو منفی چیزیں ہیں جس طرح سگرنٹ کا پینہ شراب موشی کھانے میں کلیسول کا بہت زیادہ استعمال اس کا بھی عوام کو خود فرض ہے کہ وہ آگے آئیں اور اپنے ہارٹ کو جو بیماری پروٹیکشن کے لیے خود ایکشن لیں تو جب تک معاشرے کے سارے لوگ یہ ساتھ ایک دوسرے پر ریالائز نہیں کروائیں گے کہ بیماری ہم سب کی مشترکہ کوشش کابش کی وجہ سے کام ہو گی اس کے بغیر بیماری کام نہیں بلکہ بڑھتی جائے گی اب ہم جو کارڈیالوجی میں دیکھتے ہیں فیسلا پرنسیٹ آف کارڈیالوجی میں یہاں پر تئیس سال کا بچہ بیس سال کا لڑکا ہارڈیک کے ساتھ آرہ سے سٹینڈ ڈالنا پڑتے ہیں تو آپ کی جو کام کرنے والی فورس ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے باقی ساری زندگی کے لیے دوائی پر و ہسپیٹل پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں تو میرا جو استفاہ کا جو آپ لوگوں کے میسیج ہے اور جو ماردھی میں استفاہ پڑھ ہارڈے کا use your heart for action کہ آپ نے خود ایکٹیبلی اپنے اردگرد سیسی لوگ ہیں اور جو آپ کے ملکے جو ڈولی کے تھارٹیز ہیں ان کو یہ ریرائز کرانا ہے کہ عوام کی سہت کے لیے انہیں خود کی ایکٹیو سٹیپ لینے پڑے گے وننہ یہ بیماری بڑھتی گئی تو ہمارے ملکہ بہت بڑا بجڈ کا ایسا بیماری میں ظاہر جائے گا تینک جو سیدری جو بیمہ جنگی اپنے سیر حاصل بلکہ یہ کہنا چاہیے دریا کو سمندر کو خوزے میں بند کر دیا ہمیں ڈکٹر ایفان صاحب تشریف فرمائیں ڈکٹر صاحب آپ پلیز اپنائیں جو سب سے اپنائیں جو سب سے اپنائیں کہ آپ جور کے بھی ہارٹ ایک انس کو بسٹر کی ضرور کریں میں نے بھی کارنس ہے آپ اس کیا بات ہے کون سے ایسے تھوام نہیں ہے جل کی وجہ سے ماری جور بھی ہارٹ ایک اچھکار ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو میرے نظرین ہے ایک تو سموکنگ کا اسکرمال اور خاص کر شیشے کا اسکرمال شیشے کا اسکرمال اس حد تک بڑھ گئے ہیں تو یہ خواتین بچے جو بڑھ گئے ہیں ہر شخص شیشے کا اسکرمال تھا تو یہ سموکنگ چاہے وہ شیشے کی شکر میں ہو سگرڑ کی شکر میں ہو یا بھکے کی شکر میں ہو یہ ایک اپورٹر دیس فیکٹر ہے اور یہ ایسا دیس فیکٹر ہے جس پہ خبر پایا رہا ہے اس کے علاوہ دوسرا سب سے بڑا جو ہمیں دیکھنے میں آرہا ہے تو بیس کی کہ مطابع مرکہ شکار ہوئے ہیں خاص کا سینٹر کو بیس کی یعنی پیٹ کے چربی کا اضافہ ہوئے ہیں اس کی وجہ سے نہ صرف دل کی امراض بڑھ رہے ہیں بلکہ شوگر کا مازمی بڑھ رہا ہے اور شوگر کا مرض بھی اٹی میٹلی دل کی بماری کا باعثی بند ہے اس لیے اس عمر کی ضرورت ہے ہم اپنی خزا کو فاسپورٹ برگر پیزا گولڈ رنگ سے فریش سیلڈ کی طرف تازہ سبزی اور کھلوں کی طرف کریں روز پلتالیس منٹ بوا کو اپنا نسگلائم بنائیں اپنے وزن میں کمی کریں اور اپنے خون میں شوگر اور چکنائی کی مقدار کو ہر چھے ماہ بعد میر کریں یاد رکھیں شوگر اور بلڈ تیشر کی کوئی علامت نہیں اس کی علامت صرف اس وقت ہے کہ جب کوئی نہ کوئی آرگن محاصر ہو جائے آپ کو شوگر یا بلڈ پیشن کی وجہ سے اگر ہارڈ تیگ ہو جائے گا گولدے محاصر ہو جائے گا فالرز کیا پتا نفاستہ تیگ ہو جائے گا پھر اس کی علامت آئے گی تو اس وجہ سے میرا سب کو آپ کے تبستو سے یہ پیغام ہوتا کہ اپنے وزن کو کم کریں شوگر بلڈ پیشن کو باقائدگی کے ساتھ میر کریں مرغم فضاؤں کا استعمال چھوڑ دیں اور روز پنتالیس میرے تک بواہ کریں آپ نہ صرف دل کی بماریوں سے بچیں گے بلکہ ایک صحت مند ارتفاع نازم کی گزارے گے شوگر شوگر